بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ارتضاء لگاری سالم منڈی بھلوال کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو آپ کے اپنے چینل گلوبل ویلیج فارمنگ میں خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے تو معذرت آج کافی عرصے کے بعد سالم منڈی بھلوال کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے اس علاقے کی طرف کافی عرصہ ہوا تھا چکر نہیں لگا تھا لیکن بہت سے دوست کیونکہ یہ فرمائش کر رہے تھے کہ گائے اور بھینس خاص طور پر ان کی ویڈیوز بنائیں اور اپلوڈ کریں تو آج اسی سسلے میں سالم منڈی بھلوال کا ویزٹ کیا گیا ہے دوستو سالم منڈی بھلوال کا تھوڑا سا میں آپ کو محلے وقوع اور اس کے ڈیز اس کی لوکیشن کے بارے میں بتا دوں لہور اسلام آباد موٹر وی پر جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بالکل درمیان میں یعنی لہور سے تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیو پر اور راولپنڈی سے تقریباً دھائی گھنٹے کی ڈرائیو پر سالم انٹرچینج آتا ہے جیسے ہی آپ سالم انٹرچینج سے نیچے اترتے ہیں اور سرگودہ روڈ کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً دھائی سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر اس علاقے کی اور پاکستان کی ایک انتہائی مشہور منڈی جس کو سالم منڈی کہتے ہیں وہ آپ کو آندی روڈ نظر آ جائے گی دوستو منڈی کے جو ڈیز ہیں گائے اور بھینس کے لیے یہ منڈی جو ہے یہ بروز بودھ لگتی ہے جس میں آپ کو ہر نسل کی گائے خاص طور پر ولائتی کراس گائے جو ہیں وہ بہ آسانی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ بھینسوں کی بھی یہ ایک بہت بڑی منڈی ہے ہزاروں کی تداد میں یہاں پر بھینسیں خرید و فروخت کے لیے لائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو گائے جو ہے وہ بھی ہر نسل اور ہر ولائٹی کی یہاں پر بہ آسانی مل سکتی ہے دوستو اگر آپ بچھنیاں خریدنا چاہتے ہیں ولائتی کراس بچھنیاں خریدنا چاہتے ہیں یا آپ کجلے اور ککے لے لے یہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو سالم منڈی کا ہی روح کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بہت اچھے میار کی بچھنیاں اور کجلے اور ککے لے لے بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں بچھنے بھی دستیاب ہوتے ہیں لیکن ان کی مقدار ذرا کم ہوتی ہے اس مقدار میں نہیں ہوتے جس مقدار میں آپ کو ملتان منڈی سے ملتے ہیں تو بچھنیاں خریدنے کے لیے ولائتی کراس بچھنیاں خریدنے کے لیے آپ سالم منڈی کا روح کر سکتے ہیں سالم منڈی بچھنیوں کے لیے اور بچھلوں کے لیے اور اس کے ساتھ کجلے اور ککے لیلوں کے لیے بروز جمعے لگتی ہے آپ جمعے والے دن ان چیزوں کی خریداری کے لیے یہاں پر تشریف لاسکتے ہیں دوستو جانوروں کی خرید و فروخت یا جانوروں کے بارے میں کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے آپ میرے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے جانور آن لائن بیچنا چاہتے ہیں یا اپنے جانور سلاٹر ہاؤس یا ڈائریکٹ ایکسپورٹر کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے جانور سیل کروا دیں گے اور اگر آپ جانور خریدنا چاہتے ہیں سالم منڈی سے یا پنجاب کی کسی بھی منڈی سے خاص طور پر ملتان منڈی لڈن منڈی سالم منڈی خشاب منڈی کجاب منڈی تو اس سلسلے میں آپ ہمارے نمبر پر اور خاص طور پر ملتان یا لڈن منڈی کے لیے آپ کو سکرین پر عارف صاحب کا نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مناسب لیٹس پر جانور خرید کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ بچھڑے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ملتان منڈی آپ کو ریکمنڈ کریں گے اگر آپ طول کا جانور خریدنا چاہتے ہیں کانٹے پر خریدنا چاہتے ہیں ایسا جانور جس میں کسی قسم کی ہیرہ پھیری نہ ہو جس کو پانی نہ پلایا گیا ہو تو ہم گرنٹی کے ساتھ آپ کو کانٹے پر طول کر انتہائی مناسب لیٹ پر جانور مہیا کر سکتے ہیں ایسا جانور ہوگا جس سے آپ خود مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان میں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پاکستان دودھ پیدا کرنے والا ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن انفورچنیٹلی ابھی بھی ہمارے شہروں کے اندر اس میار کا اور اس مقدار کا دودھ مہیا نہیں ہوتا اور لوگ مجبور ہیں کہ ابھی بھی وہ ڈبے کا دودھ استعمال کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے آئے تھے دو ایک سال پہلے اس میں چند ایک کمپنیوں کو چھوڑ کر باقی تمام کمپنیوں کا دودھ جو ہے وہ غیر میاری قرار دیا گیا تھا لیکن ہماری مجبوری ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے وہ اپنے جانوروں پر اس طرح محنت نہیں کر رہا جس طرح کرنی چاہیے لیکن اس میں سارا قصور جو ہے وہ فارمر کا نہیں ہے کچھ معاشی حالات بھی اس قسم کے ہیں دوستو اگر دودھ دینے والی گائے کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو ہالینڈ کی فریزین گائے ہے یہ سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے امریکن گائے بھی ہے لیکن امریکن گائے کی جو پیداواری عمر ہے وہ تقریباً تین سال ہے امریکہ نے بھی وہ گائے ہالینڈ سے ہی منگوائی تھی لیکن انہوں نے اس کے اندر کچھ اس قسم کی تبدیلیاں کی جس سے اس کا دودھ تو بڑھ گیا لیکن اس کی پیداواری عمر تین سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو ہالینڈ کی گائے ہے وہ گائے پان سال تک لگاتار متواتر دودھ دیتی ہے اس لیے جو دوست نیا فارم شروع کرنا چاہتے ہیں میری ان سے سجیشن ہے کہ اگر وہ گائے امپورٹ کرنا چاہیں تو صرف ہالینڈ سے گائے امپورٹ کریں فریزین گائے امریکہ کے بجائے ہالینڈ کی گائے کو ترجیح دیں یہ پان سال تک لگاتار آپ کو فل پیک پر دودھ دیتی رہے گی اور اس کے ساتھ آپ کو جو بچھنیاں حاصل ہوں گی وہی آپ کے فارم کا اصل پرافٹ ہوگا بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دیسی نسل کے جانوں سے اپنا فارم شروع کریں میری ان سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ دیسی نسل کے جانور جو ہیں ان کے دودھ کیتنی پیداوان نہیں ہوتی مثلا اگر آپ صاحی وال گائے کو لے لیں تو آپ میکسیمم تقریباً پان سورپے ڈیلی خرچہ کر کے اس سے بیس سے بائیس کلو دودھ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کے فارم کی جو کاسٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی اس کے لیے اللہ تعالی نے فریزن گائے میں ایک ایسی خصوص سے تک ہی ہے کہ یہ پورا سال آپ کو تقریباً اٹھائیس سے تیس لیٹر تک دودھ دے سکتی ہے یہ دنیا میں دودھ دینے والی سب سے بڑی مخلوق ہے اور اسی سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہاں آپ تجربے کے طور پر اپنے فارم پر ساہیوال نسل ریڈ سندھی اور اس کے ساتھ چورستانی بریڈ کو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے کام کو پرافیٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو فریزن یا فریزن کراس گائے جو ہے اس کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ فارم بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے اصل کام اس کی منیجمنٹ ہے ایک اور اہم بات جب بھی لوگ منڈی جاتے ہیں یا کہیں سے بھی گائے خریدنے جاتے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ دودھ کتنا ہے اچھا اب دودھ کا بتایا جاتا ہے کہ یہ اٹھائیس کلو ہے پچیس کلو ہے تیس کلو ہے اس کی دو ٹائم یا تین ٹائم چوائی ہو جاتی ہے چار ٹائم بھی چوائی ہوتی ہے اور اس کی دودھ کی جو چوٹی کی پیداوار ہے اس کو دیکھ کر گائے خرید لی جاتی ہے دوستو یہ ایک گلت بات ہے جب بھی آپ جانوے خریدیں کوشش کریں ایسی جگہ سے خریدیں جس کا پچھلے سوے کا ریکارڈ جن کے پاس ہو آپ نے ایک دن یا دو دن یا ایک مہینے کا ریکارڈ نہیں دیکھنا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ گائے جو ہے وہ پینتیس کلو دودھ دے رہی ہے عموماً جانور بچہ پیدا کرنے کے بعد تین مہینے تک ہاں وہ کسی بھی نسل کا ہو اپنا سب سے زیادہ دودھ دینے کی کوشش کرتا ہے چاہے آپ خوراک اچھی نہ بھی ڈار رہے ہو تو جانور اپنے جسم کے اندر جو توانائی سٹور کی ہوئی ہوتی ہے اس کو استعمال کر کے بھی آپ کو دودھ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن تین مہینے کے بعد جب اگلے تین مہینے آتے ہیں تو دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور آخری دو مہینوں میں پتہ لگتا ہے کہ کون سا جانور جو ہے وہ زیادہ دودھ دینے والا تھا اس لئے کبھی بھی ایک مہینے کے دودھ کے اوپر انحصار نہ کریں چوٹی کے دودھ کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ پورے ایک سوئے کے دوران اس جانور نے آپ کو کتنا دودھ دیا یہاں سے آپ کو جانور کی پیداواری صلاحیت کا اندازہ ہوگا جو جانور ایک پورے سوئے میں اچھا دودھ دیتا ہے وہی جانور آپ کے لئے بیسٹ ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن ہمارے فارمر نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس طرف آنا پڑے گا دوستو میں ریٹس وغیرہ ساتھ ساتھ نہیں بتا رہا کیونکہ میں نے یہ سکرین پر لکھ دی ہیں تاکہ دوست ان کو بہ آسانی دے سکتے ہیں ان کو پڑھ کر آپ کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری کوشش ہے کہ میں کچھ دوسری جو انفارمیشن ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں دوستو اس کے بعد بات آ جاتی ہے فیڈ کی انفورچنیٹلی ہم جانور کو فیڈ اس میار کی نہیں دیتے میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان میں کچھ ایسے فارم ہوں گے جہاں پر ایک جانور کو جسے کہتے ہیں کہ رج کے کھانا وہ اسے کبھی ملا ہو مجھے نہیں لگتا چند ایک فارم ایسے ہیں جو سائنٹیفک بنیادوں پر ڈرائی میٹر کی بنیاد پر جانور کو جو ضروری اجزاء ہیں ڈرائی میٹر کی بیس پر وہ پورے کر رہے ہیں اس کے علاوہ باقی دیہاتوں کے اندر بس وہی سبس چارہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بھوسا اور پھر ونڈا بلکہ کچھ دوست تو ونڈا اور بھوسا ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض پورا ہو گیا ہے دوستو یہ جگالی کرنے والے جانور ہیں جگالی کرنے والے جانور کو سبس چارے کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو ایسا نہ کیا جائے سبس چارہ نہ دیا جائے تو جگالی کا نظام متاثر ہوتا ہے اور اس سے جانور کی صحت پر بھی فرق پڑتا ہے اور اس سے ہی جانور کو مختلف قسم کی بیماریاں وہ لگ جاتی ہیں اس لیے اپنے جانور کی خوراک کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں اس کی ڈائیٹ کو مناسب کریں آپ فیڈ کے بارے میں یا اس کی فارمولیشن کے بارے میں اپنے دودھ دینے والے جانور کی فیڈ کا کیا حساب ہوگا کتنے جانور کے لیے کیا فیڈ ہونی چاہیے آپ اس سلسلے میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہم آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کی یا آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے کوشش کریں کہ آپ ہمیں وارس اپ میسج کر لیں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے بہت سے دوست ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ صرف تین سیکنڈ کا کام ہے یہ کام نہیں کرتے اسی سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم مزید اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے برائے مہربانی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمان پریس کریں اگر آپ اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فی الحال اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ